جیسے کی لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ڈیویٹ کے دو لوگ ایلکس کو مارنے آگے تھے اب یہ دونوں ایک ٹارنیڈو رین ٹیکنیک کا یوز کرتے ہیں اور ایلکس کو اس کے اندر فسا دیتے ہیں ایلکس کسی نہ کسی طرح اس سے بچ جاتا ہے اور باہر آ کر اپنی لائن بیس ٹیکنیک کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اب یہ دونوں جیسے ہی یہ دیکھتے ہیں تو وہ بھی اپنی پاور کو بڑھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اب جیسے وہ اپنی پاور کو بڑھاتے جاتے ہیں تو آخر کار بیدوہ ماؤنٹین کی وہ شیلڈ ٹوٹ جاتی ہے اب یہاں بیدوہ ماؤنٹین کو پتہ چال جاتا ہے کہ یہاں لڑائی ہو رہی تھی اب بیدوہ ماؤنٹین اپنی چین کے ذریعے ان دونوں کو راک بنا دیتا ہے تب ہی وہاں ریڈ برڈ اور فن بھی آ جاتے ہیں اور ایلکس وہاں سے اپنے راستے پر نکل جاتا ہے راستے میں گوست اسے ٹیلی پیتی ٹیکنیک سے بتاتا ہے کہ اس کی تلوار فاربیٹن رنگ کے پاس ہے اسے وہ وہی سے ملے گی تو یہ سب فاربیٹن رنگ کی طرف نکل جاتے ہیں جب یہ تینوں فاربیٹن رنگ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں گیٹ پہ انہیں کچھ بیسٹ کھڑے ملتے ہیں یہ بیسٹ وہاں آنے والے سب لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ تم یہاں آ کر ٹریئر کو حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں ہیں اب ایلکس بھی جب وہاں جاتا ہے تو یہ بیسٹ ایلکس کو دیکھ کر بھی یہی بات کرتا ہے کہ تم اس ٹریئر کو حاصل نہیں کر سکتے اس لئے یہاں سے بھاگ جاؤ اس کے بعد ایلکس وہاں پہ ایٹ سر والے لائن کو دیکھتا ہے وہ جیسی اسے دیکھتے تو اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے مگر تب بھی ایک بیسٹ آ کر ایلکس کا راستہ روک دیتا ہے اب جب یہ بیسٹ ایلکس کا راستہ روکتا ہے تو ایلکس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس پر اٹیک کر کے اسے مزہ چکھا دیتا ہے اب جب ایلکس اس پر اٹیک کر رہا تھا تو وائی ٹائگر بھی یہ سب دیکھ رہا تھا تب ہی وہ اپنے پاس کھڑے ڈریگن سنیک کو کہتا ہے کہ یہ بچہ اسی سکول سے ہے جس نے تمہیں زخمی کیا تھا تو تم آج اسے بدلہ بھی لے سکتے ہو یہ سن کر ڈریگن سنیک کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس پر اٹیک کرنے کے لئے ریڈی ہو جاتا ہے یہاں ایلکس اس ایٹ سر والے لائن کے پاس کھڑا ہے اور سب سے کہہ رہا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کو جس نے بھی تنگ کیا تو اس کی خیر نہیں ہے میں اس کو ضرور ماروں گا تب ہی وہاں ڈریگن سنیک آ جاتا ہے اور آ کر ایلکس سے کہتا ہے کہ آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اب ایلکس دب اس کے یہ بات سنتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ یہ تو لڑائی کے بعد پتا چلے گا کہ تم مجھے مارو گے یا میں تمہارا سوپ بنا کر پی جاؤں گا اس کے بعد یہ ڈریگن سنیک آیلکس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اس کی طرف تلوار پھینکتا ہے مگر یہاں آیلکس اپنی پاور کا یوز کرتا ہے اور اس تلوار کو اپنے پاس ہی جک لیتا ہے اب یہاں اس ڈریگن سنیک کو اور بھی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ آیلکس کو کھا جاتا ہے لیکن یہاں آیلکس اس کے پیٹ میں چھید کر کے اسے باہر آ جاتا ہے اور یہاں یہ سنیک وہی پہ مر جاتا ہے وائی ٹائگر یہ سب دیکھ کر کافی جیلس فیل کر رہا تھا اور تب ہی کہتا ہے کہ اس لڑکے کو تو میں ضرور ماروں گا اس کے بعد یہ سب مل کر ڈریگن سنیک کو پکا کر اسے کھا جاتے ہیں تب ہی فاربیڈن رنگ کا دروازہ کھول جاتا ہے اور یہ سب جیسے ہی اس کے اندر جاتے ہیں تو انہیں وہاں پر بہت سارے ٹرائئر ملتے ہیں یہ سب انہیں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں ایلکس اس تلوار کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے جسے وہ لینے آیا ہے اب تب ہی ایلکس کی سٹریم بون چمکنے لگتی ہے اور جیسے ہی وہ چمکتی ہے تو وہاں پہ ایک ٹرائئر آ جاتا ہے ایلکس سمجھ جاتا ہے کہ ضرور ان دونوں کا کوئی نہ کوئی کنیکشن تو ضرور ہے ایلکس اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ ٹرائئر اسے دور دور جا رہا تھا وہاں وائٹ آئگر بھی اسے دیکھ رہا تھا اور یہاں ایلکس بھی اس ٹرائئر کے پیچھے پیچھے تھا یہ وائٹ آئگر اپنے سرونٹ سے کہتا ہے کہ تم لوگ جا کر اس ٹرائئر کو لے آؤ جسے کہ ایلکس پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے دوسری طرف ایک فینکس برڈ بھی اس ٹرائئر کے پیچھے پڑ جاتا ہے مگر تب ہی یہ ٹرائئر اس سپیرٹ کو بھی اپنے اندر لے جاتا ہے اب ایلکس تو ٹرائئر کے پیچھے تھا ہی لیکن تب ہی وائٹ آئگر کے سرونٹس بھی اسے حاصل کرنے کے لیے آ کر ایلکس پر اٹیک کرتے ہیں لیکن تب ہی یہ ٹرائئر چمکنے لگتا ہے اور اس میں سے اچھی خاصی انرجی باہر آ جاتی ہے اور تب ہی یہ اپیسوڈ انڈ ہو جاتی ہے نیکس اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ اس ٹرائئر سے بہت زیادہ انرجی ملتی ہے جو کہ وائٹ آئگر کے سرونٹس کو مار بگاتی ہے اور تب ہی یہی ٹرائئر ایلکس کے پاس آ جاتا ہے اور ایلکس اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے اس کے بعد وہ ہوسٹ ایلکس کو بتاتا ہے کہ تمہیں وہ تلوار ماؤنٹین کلیفٹ سے ملے گی تب ایلکس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ ماؤنٹین کلیفٹ تو وہ ماؤنٹین ہے جہاں پر ٹرائئر اپنے آنر کو خود ہی چوز کرتی ہے اس کے بعد ایلکس اس ماؤنٹین کلیفٹ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے بہت سارے بیسٹ دکھتے ہیں یہ سب بیسٹ بھی وہاں سے ٹرائئر لینے آئے تھے اس کے بعد ان کے پاس ایک ٹرائئر آتا ہے جو کہ ایک بیسٹ کو سلیکٹ کرتا ہے مگر دوسرا بیسٹ اس سے جیلس ہو کر اسے وہ ٹرائئر چھین لیتا ہے تب ہی فوربینر رنگ کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے اور وہ اس بیسٹ کو مار دیتا ہے کیونکہ یہ وہاں کے رول کے خلاف تھا وہاں پر موجود سب ٹرائئر اپنے آنر کو خود ہی چوز کرتے تھے اور جو کوئی بھی ایک دوسر سے لڑے گا تو یہ اس کی پنشمنٹ ہے تب ہی وہاں پر بہت سارے ٹرائئر آتے ہیں اور وہ سب ٹرائئر اپنے اپنے آنر کو چوز کر دیتے ہیں مگر ایلکس کو تو کوئی چوز ہی نہیں کرتا ایلکس بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر ایک ایٹ سر کا لائن ہوتا ہے جو کہ ایلکس کو بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک اور تلوار ہے جو کہ ابھی تک کسی کو نہیں ملی ایلکس جب اس تلوار کے پاس جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اسے یہ تلوار کافی بیکار اور زنگ لگی لگ رہی تھی اسے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ تلوار اس گوسٹ کی ہوگی اب وہ اسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لئے جیسے ہی وہ اسے ٹچ کرتا ہے تو اس میں سے کافی زیادہ روشنی نکلتی ہے اب ایلکس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ تلوار اسی گوزٹ کی ہے وہ اس پر اور زیادہ زور لگاتا ہے اور اسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے آخر کار بہت زیادہ زور آنے کے بعد یہ تلوار باہر آ ہی جاتی ہے تب ہی ایلکس کو دور سے بہت زیادہ روشنی نظر آتی ہے وہ اس روشنی کے پاس جاتا ہے اور وہاں اسے جیا ملتی ہے جیا بھی وہاں پر آئی ہوئی تھی اور جیا کے ساتھ وان گئی بھی تھا ایلکس اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ریڈ برڈ اور آٹسر والے لائن کہیں پر جا رہے تھے اور ان پر کسی نے حملہ کر دیا تھا اب ریڈ برڈ ایلکس کے پاس آتا ہے اور اسے آ کر بتاتا ہے کہ میں اور آٹسر والے لائن کہیں جا رہے تھے اور تب ہی ہم پر کسی نے اٹیک کر دیا اور تم پلیز آؤ اور آ کر ہماری ہلپ کرو ایلکس اسے بتاتا ہے کہ تمہیں یہ کس نے بتایا کہ میں کہاں ہوں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے گیٹ پر کچھ بیس ملے تھے جو کہ یہ بات کر رہے تھے کہ ایلکس بھی یہاں آیا ہے اور اس نے تلوار لی ہے ایلکس سمجھ جاتا ہے کہ اس کو کسی نے بے وگو بنایا ہے اور وہ مجھے ایکچلی میں اس جگہ پر بلانا چاہتا ہے تاکہ وہ مجھے مار سکے لیکن یہ جاننے کے باوجود وہ ریڈ برٹ کے ساتھ اس جگہ چلا جاتا ہے جہاں پر ان پر اٹیک ہوا تھا یہاں جیا ایلکس یہ جاننے پر کافی زیادہ پریشان فیل کر رہی تھی اسے کافی ڈر تھا کہ کوئی ایلکس کو نقصان نہ پہنچا سکے اب جب ایلکس ریڈ برٹ کے ساتھ وہاں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر آٹھ سر والا لائن ہے اور اسی طرح ایک بیسٹ انہوں نے ایک فارمیشن بنائی ہوئی ہے ایلکس اس فارمیشن کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ اسے توڑ نہیں پاتا اور تب ہی وہاں پر وائٹ آئگر آ جاتا ہے اس وائٹ آئگر کے ساتھ ایک گولڈن ایگل بھی تھا جو کی اس کا دوست تھا یہ دونوں آ کر ایلکس پر اٹیک کر دیتے ہیں مگر ایلکس ان کی اٹیک سے بچ جاتا ہے اب یہ دونوں مل کر ایلکس پر اٹیک کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ ایلکس پر اٹیک کرتے ہیں تب ہی وہاں پر جیہ اپنے سرونٹ کے ساتھ آ جاتی ہے اب یہ سرونٹ گولڈن ایگل پر اٹیک کرتے ہیں اور تب ہی موقع پاتے ہوئے ایلکس بھی اس ہیلڈ کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے یہاں جیسے ہی ایلکس اس ہیلڈ کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا وہاں وائٹ آئگر جیہ پر اٹیک کر کے اسے زخمی کر دیتا ہے یہ دیکھتے ہی ایلکس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور یہ وائٹ آئگر یہی تو چاہتا تھا وہ اس کے غصے کو اور بڑھانے کے لیے جیہ کو قید کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی ایلکس جیہ کو بچانے کے لیے آ جاتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا میں تمہیں اس وائٹ آئگر سے بچا لوں گا اب یہاں یہ وائٹ آئگر ایلکس پر اٹیک کرتا ہے مگر وہ اپنی تلوار سے اسے بچ جاتا ہے اس ٹائگر کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کیونکہ وہ جیہ کو بھی قید نہیں کر پایا تھا وہ فورن سے ایلکس کی طرف دوڑتا ہے مگر ایلکس بھی اپنی پاور کا یوز کرتے ہوئے اس کا سینہ چیز دلوارے اسے مار دیتا ہے یہاں جیہ بھی بچ گئی تھی اور ایلکس بھی بچ گیا تھا مگر گولڈن ایگل تو ابھی زندہ تھا گولڈن ایگل کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور اب اس کا غصہ دیکھتے ہوئے جیہ کی سرونٹ اسے وہاں سے جانے کا کہتے ہیں کیونکہ انہیں حکم ملا تھا کہ انہیں جیہ کی افاظت کرنے تھی ان کا مین پرپس تو جیہ کی افاظت کرنا تھا نہ کہ ایلکس کی وہ جیہ کو وہاں سے جانے کا کہتے ہیں اور یہاں گولڈن ایگل ایلکس پر اٹیک کرنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے اور یہی یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ گولڈن ایگل ایلکس کو مارنے کے لیے اپنے ٹرائیر کو یوز کرتا ہے جو کی ایک طرح کی پاور تھی اب ایلکس اس ٹرائیر کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے وہ اپنی تلوار پھینکتا ہے مگر یہ تلوار تو جا کر اس ٹرائیر سے چپک جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ پاورفل تھا اب یہ دیکھ کر ایلکس پریشان ہو جاتا ہے مگر تب ہی اس کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ اپنی بلیو ایگل اور لائن بیس ٹیکنیک دونوں کا اٹیک یوز کرتا ہے وہ ان دونوں کو مرچ کر کے جب ایگل پر اٹیک کرتا ہے تو وہ اس کے اندر کچھ دیر کے لیے تو فاسی جاتا ہے اس کے بعد ایلکس اس کے اوپر چڑ جاتا ہے اور اسے دون سور سے مکے مانے لگتا ہے مگر یہ ایگل جیسے ہی اس اٹیک سے باہر آتا ہے اس پر ان مکوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا تب ہی ایلکس کو ایک اور آئیڈیا آتا ہے اور وہ اس ایگل کی آنکھوں پر اٹیک کرتا ہے یہ ایگل ابندہ ہو جاتا ہے اور تب ہی میگنٹ سے جا کر ٹکرا جاتا ہے اس کے بعد ایلکس اس میگنٹ سے تلوار کو نکال کر اس گولڈن ایگل کی طرف چھوڑ دیتا ہے اور یہ گولڈن ایگل وہیں پہ مر جاتا ہے اب یہ ٹرائیر ایلکس کی تلوار واپس کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد آٹھ سرولہ لائن اور باقی سب لوگ ایلکس کو اس کی جان بچانے کے لیے تینکیو کہتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پہ والکنو بلاسٹ ہو جاتا ہے اور تب ہی جیا ایلکس کو بتاتی ہے کہ بیدو ماؤنٹین کا گیٹ کھل چکا ہے اور یہ اسی بات کا سائن ہے اور ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہوگا کیونکہ جیسے ہی یہ گیٹ بند ہوگا اس کے بعد یہاں پہ موجود سب مونسٹر سب لوگوں کو مارنا شروع کر دیں گے اب ایلکس ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں سے جاؤ لیکن میں کچھ دیر کے بعد آنگا تم ابھی وہاں مت جاؤ اور ہمارے ساتھ باہر آو مگر وہ نہیں مانتا اس کے بعد جی آر ریڈ برڈ اور باقی سب کو لے کر وہاں سے چلی جاتے ہیں اور جاتے جاتے ایلکس کو ایک میپ دے دیتی ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے جہاں اسے جانا ہے وہاں پہنچ سکے یہاں ایلکس اپنی منزل کی طرف نکل جاتا ہے اور جیسے ہی وہ ایک جگہ پہنچتا ہے اسے ایک بولنے والا پتھر نظر آتا ہے وہ اسے پھوچھتا ہے کہ فاؤنٹین آف یوت کہاں ہے اب یہ پتھر اسے راستہ بتا دیتا ہے تو ایلکس جاتے جاتے اس پتھر کو بھی لے لیتا ہے کہ اسے بعد میں بھی راستہ بتاتا رہے اور وہ کہیں کسی غلط جگہ نہ پہنچ جائے اب چلتے چلتے آخر کار ایلکس اس فاؤنٹین آف یوت تک پہنچی جاتا ہے جہاں پر اسے بہت سارے بیسٹ ملتے ہیں جو کی کام کر رہے تھے اب تب ہی وہاں پہ ایلکس کو ایک گولڈن بیسٹ نظر آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم اور تمہارے ماسٹر ٹیگو ماؤنٹین سے ہی ہے نا تو کیا تم مجھے اس کا راستہ بتا سکتے ہو تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم چپ چاپ میری مالکن کے لیے اس میڈیسن فیلڈ سے میڈیسن کولیکٹ کرو اب تب ہی ایلکس کے پاس جو بولنے والا پتھر تھا وہ فاؤنٹین آف یوت کو دیکھ لیتا ہے اور ایلکس کو بتاتا ہے کہ وہ کدھر ہے ایلکس فوراں اس کے طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے مگر تب ہی وہ گولڈن بیسٹ ایلکس کو روک لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم یہاں کام کرو وہ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر تب ہی ایلکس اپنی پاور کا یوز کر کے اس بیسٹ کو پیچھے کرتا ہے مگر اس کی پاور تو کام ہی نہیں کرتے اب اس کا پتھر اسے بتاتا ہے کہ یہاں پر تم اپنی پاور کا یوز نہیں کر سکتے اس طرح سے بار بار وہ پتھر پڑھنے کی وجہ سے وہ گولڈن بیسٹ بھی ہوش ہو جاتا ہے تب ایلکس وہاں کام کرتے ہوئے سارے بیسٹ کو آزاد کر دیتا ہے اور فاؤنٹین آف یوت کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے دوسری طرف ہمیں گولڈن بیسٹ کی مالکن کو دکھایا جاتا ہے جو کہ باقی بیسٹ سے فاؤنٹین آف یوت کے لیے لڑ رہی تھی اور یہاں ایلکس بھی اپنے راستے پر نکلا ہوا تھا چلتے چلتے اسے بہت ساری ریت دیکھتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ فاؤنٹین آف یوت کا پانی تو سوک چکے ہیں تب ہی وہ وہاں ریت اکھٹا کرنے لگتا ہے اور جب وہ اس ریت کو کھود رہا تھا تب ہی اسے ایک کیڑا ملتا ہے اب ایلکس اس کیڑو کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور تب ہی وہاں پر وہ لڑکی آ جاتی ہے جو کہ بیسٹ سے فاؤنٹین آف یوت کے لیے لڑ رہی تھی وہ جیسے اس کیڑے کو دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہی فاؤنٹین آف یوت ہے اور پھر ایلکس سے کہتی ہے کہ لڑکے مجھے یہ فاؤنٹین آف یوت دے دو ایلکس کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ نہیں دوں گی اب جب ایلکس انہیں کیڑا دینے سے مرا کر دیتا ہے تو وہ سب مل کر ایلکس پر اٹیک کرنے لگتا ہے اور جب ایلکس دیکھتا ہے کہ وہ ان پر اٹیک کر رہا ہے تو وہ بھی اپنے پتھر سے ان پر اٹیک کرتا ہے اور یہیں یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتے ہیں